اگر آپ لوگوں کو دنیواد کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت بہت دھنیواد تو آج جو رسیہ کے بیوین پرانتوں کے بہت دھنوائیوں کے لیے دھرم پرابچن کا یہ دوسرا دن ہے تو کل جو پرارم پرابچن جو پرارم ہوا تھا جو سترلنکار کا پرابچن ہے تو یہ کافی برہد گرند ہے کافی بڑا ہے تو اس کی بیاکیا پورتے کرپاونا سمباب نہیں ہے تو وہ دھرم کا پرچہ ہے اور پھر سمگر یوگ جت کا اتباد کرنا پھر اس کے بعد پرشنو اتر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ایسا آج کریں گے تو بھگوان بودھر نے جب چکر ابدیش دیا تھا تو چار یار ستے ابدیش دیئے تھے تو چار یار ستے اس کے جو بسیستہ کرم اور اس کے فل پر آدھارت تھے تو تین چار پرکار سے اس کی بیاکیا کی تو چار یار ستے اس کے لکھچڑ کیا ہیں پھر کار کیا ہیں افل کیا ہیں تو ان تینوں کے آدھار پر تتھاوت بودھر نے اس کی بیاکیا کی ہے تو اس کو اگر دیکھے جائے تو یہ حالانکہ سار کے روپ میں کافی سار کے روپ میں سمجھا جائے تو ہمارے دکھ سمودہ نیروت اور مارگ اور تو اس پرکار سے تینوں جو جو چار یار ستےوں کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے تو چار یار ستےوں میں دیکھیں کہ جو جو ان کے کاریوں کے آدھار پر دیکھ لیں جس میں کہا جاتا ہے کہ دکھ کو سمجھئے دکھ کے بارے میں آپ سوچیں اور دکھوں کے بھی جو سوچ مورستول کئی کرم ہوتے ہیں تو جس پرکار سے ہم دکھوں کو مانتے ہیں اتنے ماتر نہیں تو پرمک روپ سے جو دکھ کی بات کر رہے ہیں تو سمجھ ہمیں سمجھکار دکھ کے بارے میں بات سمجھنا چاہئے سوچنا چاہئے تو جو دکھ ہیں وہ کوئی اہیت سے پرابط ہوئے ہیں بینا کارڈ ستپن ہوئے ایسا نہیں ہے جو دکھ کے کارڈ کیا ہیں اس کے بارے میں ہمیں چنتن کرنا چاہئے اور جب ہم جو اس کے فل ہیں دکھوں کو نہیں پرابط کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے ہیتو ہیں اس کے سمجھے ہیں اس کو نشٹ کرنا چاہئے اور کیا ہم دکھوں کے جو ہیتو ہیں دکھ سمجھے ہیں اس کو نشٹ کر سکتے ہیں ہاں اس کو نشٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے جیون میں جب آسکتی پیدا ہوتی ہے جب ہمارے کسی کی پرتل لگا اور موہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہم اگر آپ سوچیں دیکھیں کہ یہ کس بجے سے ہے اور اس کی آسکتہ نہیں ہے تو دیرے دیرے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور دکھوں کے ہیتو جو ہمارے سبدے ہیں سمدے ہیں اس میں بھی ہمارے کرم اور کلیس ہیں تو ان کرم اور کلیسوں کا پرہار کرنا چاہئے تو سب سے پہلے ہمارے جو کرم ہیں جو دس اکسل کرم ہیں ہمارے شیل ہیں ان کے مادیم سے ان کو نشٹ کرنا چاہئے تو پھر اس کے بعد اور اگر آپ گمیرتا سے دیکھیں اور اگر بڑھت طریقے سے دیکھیں اور سمجھیں گے کہ جو ہمارے دکھ ہیں وہ ہمارے موہ کی وجہ سے آتے ہیں ہمارے تربیس راگ دویس موہ کی وجہ سے پہلے ہوتے ہیں اور جہاں تک راگ دویس اگر موہ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو چت ہے تو چت میں راگ دویس جو موہ ہیں وہ سباؤ سے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے کو دار کے طور پر دیکھیں کہ جو ہمارے تربیس ہیں اس کے برودہ باسی اگر دیکھیں اس کو نشٹ کرنے والے دیکھیں تو ہمارے من میں ان کے انبوب ہیں اس کے برودہ باسییں پیدا کر سکتے ہیں تو اس لئے جو دکھوں کے کارڈ ہیں جو سمدھے ہیں تو اس کے دکھوں کے بپریت کیا ہیں ان کے بارے میں اگر ہم چنتن کریں گے ان کے بارے میں سوچیں گے تو پھر سمجھیں گے کہ جو کلیس ہیں ان کا کوئی کار نہیں بنتا ہے ان کا کوئی کوئی ایک بجے نہیں بنتی ہے لیکن ہمارے من میں اچانک وہ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ہم وہ پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کلیسوں کو کننے کے لئے ہمیں کارڈوں کے بارے میں سوچنا ہے اس کی آسکتہ نہیں ہے ستہ آ جاتے ہیں اور پھر پھر جب اس کے بارے میں ہم سوچیں گے کلیس کے بارے میں سوچیں گے تو ان کا کوئی مول آدھن نہیں بنتا ہے تو لیکن ہم جنموں جنموں تک کئی جنموں سے ان کو ایک اپنے آسکتی ہونے کے بجے سے ہی آتے رہتے ہیں اگر ان کو ہم پرتکار کر رہے ہیں تو وہ دیرے دیرے نسٹ ہوتے جائیں گے تو اس کے بارے میں ہم کچھ اس پرشت روپ سے تو کہے سکتے ہیں کافی حد تک جانتے ہیں کہ ان کی استطیق کیا ہوتی ہے تو جیسے لئے جو ہمارے کرم اور کلیس کے جو سمدھے ہیں ان کو نسٹ کرنے کے طریقے کو ہم جانتے ہیں اور پھر ان کی پرتکاری اگر پیوگ اگر ہم کریں گے تو نسٹ روپ سے کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ جو نروض سکتے ہو اس کو برمک روپ سے رکھئے اور اس کو آپ ایک پرکار سے پرابط کیجئے تو جہاں تک ایسا لگتا ہے کہ یہ سبحاؤ سے روپ سے کلیس اتمن نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اچانک کبھی کبھی جیسے کہتے ہیں کہ ایک دم سے آ جاتے ہیں تو یہ کوئی یہ ترنت آگئی ہوں کلیس ترنت پیدا آگئی ہوں ایسی بات نہیں ہے تو ہماری عادت رہی ہے لمبے سمجھ سے ہماری عادت رہی ہے لیکن پھر بھی ہمارے چت کی جو استطیق ہے وہ پرواز سور ہوتی ہے سپشٹ ہوتی ہے اس لئے ہمارے اندر کلیس آنے کی یہ آف سکتا نہیں ہے ان کو نشٹ کیا جا سکتا ہے تو اس لئے اگر اپنے انواب کے آدار پر اگر ان کو ہم سمجھیں تو اس کے تنتر میں بھی اس کے وارے میں بھی اکھیا کی گئی ہے جیسے کہ مرتو کے سماعے کی استطیق تو جب ہم مرتو کے پرابت کرتے ہیں تو سوچ مچت وہ ایک پرکار سے نشٹ ہوتے جاتے ہیں تو اس لئے جب آپ نید کی عوستہ میں دیکھیں تو نید کی عوستہ میں دیکھیں گے اور اس میں بھی اگر بیچار کریں کہ کس پرکاز کے ہمارے نید ندرہ کی عوستہ میں ہماری من کی استطیق رہتی ہے تو اس کو آپ دل سمجھ سکتے ہیں چت کی جو پرواز سور تھا اس کا صبح ہوئے اس کو سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے کہ اس میں بھی بہت سارے انتر ہوتے ہیں بہت سارے کرم ہوتے ہیں اگر ہم اس میں تھوڑا سا ایک انوان لگائیں انوان لگانے کے مادیم سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کلیس کتنے بھی کتنے بھی مجبوط کیوں نہ ہوں لیکن پھر بھی وہ ہمارے چت میں استطیق نہیں ہوتے ہیں اور جو کلیس ہیں کلیس ہمارے جو متھیا ہوتے ہیں تو یہ سباسی صد نہیں ہے ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو بہلے ہی ہمارے کلیس جو ہیں کتنے بھی سکت سالی کیوں نہ ہوں لیکن وہ چت کی جو صحابک استطیق ہے وہ نہیں ہوتے ہیں استطیق کھا جاتا ہے کہ جو ہمارے جو کلیس ہیں وہ صحابک نہیں ہیں چھڑک ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر سوچیں تو یہ سوچ اچار کا بیسائی بھی بنتا ہے اور پھر ان کو اور جاننا چاہتے ہیں تو مادے میں ایک اور پھرگیا پار میں تھا گرنت ہیں ان کو ان کے پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو کلیس ہے جو عبرتیاں ہیں وہ چھڑک ہوتی ہیں جو آپ ان کو سمجھ جائیں پھر اس کے علاوہ مادے میں کابتران میں بھی کھا جاتا ہے اور جیسے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پرکار بھدھ روپی آلوک کو اسپشٹ کیا ہے سوہ ہستگت آملے کی بہاتین سمجھتینوں کو عادت انواد انتواد کی روپ میں عوض کر بیوار ست کے بل سے نیروت سمابت گمن کرتا ہے تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں یہ آ سکتا ہے تو وہ کوئی آسان نہیں ہے ایسا نہیں آسانبو ہے اس کو پرابت کر سکتے ہیں اور پرابت کر سکنے کے بعد ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور پھر جب جانے گا کہ ہمارے کلیسوں کو نشٹ کرنے کے بعد جو فل کی پرابتی ہوتی ہے اسے نیروت کہتے ہیں تو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے انواب کے آدار پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے جیسے آپ کرمستہ آپ انواب کرتے جائیں گے پھر آپ کے جو کلیس ہیں وہ نشٹ ہو سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں کہ ان کلیسوں کو نشٹ کرنے کے بعد ہی ہم نیروت سکتے کو پرابت کر سکتے ہیں اس لئے بودھ نے کہا ہے کہ دکھ کو سمجھو نیروت کو جانے جانو دکھ کو جو پھر جو ہمارا نیروت سکتے اس کو پرابت کرو مارک پر چلو تو اس پرکارس کو اپدیس دیئے ہیں اگر ہم کلیسوں کو نشٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک بیوستہ ہے کہ ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں دکھ نہ ملے سکھ ملے لیکن دکھوں کا جو مول ہے جو بجے ہے وہ ہمارے عویدیا ہوتی ہے تو عویدیا کو نشٹ کرنے کے لئے اس کے پرتکاریوں کیا بسکتا رہتی ہے اس لئے دکھ کو جانو نیروت کو اور مارک پر آپ بھیاس کرو اس کو عادت میں لاؤ جو پھر اس کے بعد مارک میں آنے کے بعد ترسرچہ کی بات ہوتی ہے ترسرچہ میں ہماری پرگیا پرگیا شیل سماعت اس میں پرگیا تو اس میں بڑی اچھی طرح سے پرگیا شیل سماعت کی بارے مارے اچھی طرح سے بیاکیا کی گئی ہے تو بہت دھرم کی جہاں تک بات کروں کیونکہ اور اس کے علاوہ بھی دوسرے دھرموں کی اگر بات کریں تو اس میں سپریم کرنا میتری کی بات کرتے ہیں لیکن بہت دھرم میں خاص بات یہ ہے کہ کوئی کسی عیسٹ دیوتا معاف کرنا کسی کرتا اتیاد کی پراتھنا نہ کر گی جو اپنے کرم پھل یا پھر جو انواب ہیں اسی کے آدار پر مانتہ دیتے ہیں اور بھارت میں دیکھیں اور نالندہ کی پرمپرہ اس پرمپرہ پر بیچار کر کے چندن کر کے تب سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نشت روپ سے جو ہمارے دکھ سمدھے ہیں اس کو نشت کرنے کے بعد کیسے ہم بودھی کو پرات کر سکتے ہیں اور خاص کر کے ناگارجن کے جو چھے گرنت ہیں اس میں مل مادے میں کڑکا بھی دیکھیں یہ بہت ایک گنبیر جو کہ پراتود سمدھپن دھرم ہیں اور کلیسوں کو نشت اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے پرتیت سمدھپات میں جو سنتہ کی بیاکیا کی گئی اس کے آلار پر کیا جا سکتا ہے اور ہمارے جو عویدیا ہے وہ جو ست گرہتی ست گرہتا ہے جس طرح سے چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اسی پرکار سے اس کو مان بیٹھتے ہیں تو یہ ہماری ایک گلتی رہتی ہے اور اگر آپ جان جائیں کہ جس چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہی وہ صد صد نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کوانٹم فیجیکس کافی حد تک بیاکیا کرتے ہیں اگر ایسا ہم بیچار کریں گے ان کو سمجھیں گے تو نشط روپ سے ہمارے یہ اور زیادہ نجدی کی آ سکتی ہے اس کو اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو حالانکہ یہ ہیں تو ہیں ایک دوسرے کو نقصان یا حالے پہنچاتے ہیں لیکن ارث کے روپ میں صد نہیں ہے ارث کے روپ میں صد نہ ہونے کی بجائے کی نام ماتر سے ہیں کی وہ نام ماتر سے آروپ تہ ہیں تو اگر یہ باستر روپ سے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے کہ ہمارے چت کو نقصان پہنچانے والے جو خیال کرتے ہیں تو کل جیسے کہ آپ دیکھیں جس پرکار کائم کائندری بیابت رہ تو اسی پرکار سے مو بی راغ آد سب اکلیس مو کے ناشت نت ہو جاتے ہیں پرتیس مدبار کے درسان سے موت پر نہیں ہوتا ہے اس لئے پورا بیاس پیاس سے یہ پرتیس مدبار کا پر نو دن کیا جاتا یہ چت فتق میں آر دیو کی دور چت فتق میں ایک آگیا جیسے کہ ہم پرگیا پار میتا میں بھی دیکھیں گتے گتے پار گتے پار سم گتے بودی سو ہا تو اس کو آپ کرم سے بھیاس کرتے جائیں گے تو چت کی استطی ہے اور جن کو گرہر جین کو پرہاڑ کرتے گرہر کرتے ہیں تو پھر انتم میں جا کر بودی سوا ہا جو کھا گیا کہ ہم بودی کو پرابط کر سکتے ہیں ایسا کھا جاتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ روپ سننے سنتا ہی روپ ہے روپ سے ہٹ کر کوئی دوسرا روپ سے ہٹ کر کوئی سنتا سنتا ہٹ کر کے کوئی روپ نہیں ہے تو یہ سنتا کہ چار انگوں کے بارے میں چار الگ انگلز کے بارے میں بات کی گئی ہے پھر اس کے بار کہا جاتا کہ دکھ کو سے ایک بار سمجھ لیا تو پھر دوبارہ سمجھ نیا کیا ہو سکتا نہیں ہے تو اس کا کہنے کا عرض ہے کہ جتنے بھی دھرم ہیں جتنے بھی چیجیاں ہیں وہ سوا سے صد نہیں ہیں کیول اور کیول نام ماتر سے صد ہوتے ہیں اور پرتیس مطباد کی سنت اس کے بارے میں جب ہم بیچار کرتے ہیں تو جس پرکار سے ہمیں پرلکچت ہوتا ہے جیسے ہم آواز ہوتا کہ میرا سریر یا میرے بچن میرا من تو میرا میرا کہنے کہ جب کہتے ہیں تو میں کوئی دوسری کوئی ہے جو عدکاری ہے جو ہمارے اوپر ان تینوں پر عدکار جمائے ہوئے ہیں تو جب ہم پر اچھڑ سے ان کو دوننے جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو پرابت نہیں ہوتی ہے ان کا کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پھر انت میں جا کر چھنسی کی نمشے تو من کی جو بیگیان ہے اسی کو کھا جاتا ہے تو ایسی جو ہونے جس کو بیچار کر سکیں ابیاز کر سکیں پھر دیر کرو سے اس کو اپنے عادت میں ڈال سکیں اور پھر ستگراتا جو ہے ان کو نشٹ کر سکیں جب ان کے وارے میں ہم بیچار کرتے ہیں چنتن کرتے ہیں تو حالانکہ ان دھرم بھی بہت اچھے ہیں لیکن بھگوان بدھ کے جو درسن ہے جو دھرم ہے وہ کارڈ پر آدھارت ہے اور اس کے بعد جو آچار ناغر جن نے مول ماد میں ایک گھر کا رتنا والی اتحاد گرنت کی بیاکیہ کی ہے جب ہم ان کے وارے میں بیچار کرتے ہیں جب چنتن جب کرتے ہیں تو اس سے نشط روپ سے ایک ستی سچی ایک سردہ بھی اتپن میں آتا ہے کہ نشط روپ سے ہم بودی کو پرابط کر سکتے ہیں ہم سبھی جو بہت ہمارے مطر ہیں جو ابھیاس کرنے والے صادق لوگ ہیں تو ان سے سب سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بدد کی پرابط ہے وہ ترند پرابط ہو جائے ایسا سمبھو نہیں ہوتا اس کے کرم ہوتے ہیں بیچار ہونا چاہیے تو سب سے میتپور بات کہ دکھ کو جانو نیروض کو سمجھو اور پھر اس کے جو نیروض ستی کو آپ پرابط کرو مارک پر چلیں تو یہ جتنے بھی ہمارے سوت ترساشت رہیں اس میں یہی بھاکیا کی گئی ہے کہ ان کو آپ کو سمجھنا چاہیے تو پراتھنا کرتے رہیں اتنا پڑی نہیں ہوگا ادھین کرنا بہت ہی میتپور ہے جب آپ ادھین کریں تو اس سمجھ چنتن کریں پھر بھاونہ کریں پھر چنتن کریں پہلے سرطی مارک پھر چنتن اور بھاونہ تو یہ تینوں پرکار سے جب آپ بھیاس کریں گے تب جا کر کہ آپ نشط روپ سے بھاونہ مارک پھر پھر کر سکتے ہیں اس سے پہلے سرطی چنتن کی آسکتا رہتی ہے تو میں آپ لوگوں سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو میری ابھی آئیو ہے اس انوہ کے آزار پر کہہ رہا ہوں بچپن سے میں نے آدھین کیا چنتن کیا اور جب میں نے چنتن کیا آدھین کیا تو میرا جو لوگ پچھلے ساٹھ ستر ورسوں کا جو انوہب ہے تو اس انوہب پرابط ہوا اور کافی پرورتن بھی دیکھنے کو ملا تو اس لئے آپ ہمارے دھرم میتر جو ہیں آپ سبھی جو ہمارے دھرمک بھائی و بندو پھر اگیا کو اتپن کریں پھر چنتن مئی کریں پھر بابنا مئی پھر اگیا کو اتپن کریں ایسا آپ کریں اور بھگوان بد کا درسن ہے تو وہ ایک پرکار سے جو بھی آپ عبیاس کر رہے ہیں وہ ایک جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں ہو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بیسا ہم اس کا بھی اس پرسٹ ہونا چاہیے تو آپ ہمارے جو رسین بہت انوائی لوگ ہیں خاص کر ان سے میں کہہ رہا ہوں آج کے پروشن کے جو آئی جک ان سے میں کہہ رہا ہوں تو سوتر لنکار گرنت تو کافی لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت دھرم کا یہ سار ہے تو اس کے بعد ہم پرشن اتر کریں گے تو پرشن اتر کریں گے بہت ساری آپ کی سنگ ہیں وہ دور ہوں گی تو پرام پاون جی آپ جو آپ نے گیان دیا اس کے لئے بہت بہت دھنی دھنی تو پہلا پرشن تو میں نے بدیس ٹیمپل کالمکیا جس کا نام گولدن ایڈوب ایبورڈ اور بدیس کیا مونی تو آپ سے جو اینتر گیلونگ آپ سے پرشن پوچھیں گے تو پرام پاون جی بھرتمان میں روس میں بہت دھرم کے دیس میں اچ سر شاہ پاٹکرم تیار کرنے کا کار چل جائے کٹھنا یہ ہے کہ چار ورسی ہے شناط کار کرم میں بھارت میں بہت سنستانوں میں پڑھائے جانے والے سبھی بیسائیں کو سامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ روسی اچھ سچ شاہ مانکوں بس درس سے لے ساری ری پرشن تک انصار کئی انی بسائیں کو سامل کیا جانا چاہیے اس لئے بہت درم کے مکھ بسائیں میں ادھ سکھر سمجھ نہیں ہے کرپیہ ہمیں پاٹکرم کو چھوٹا کرنے کے بارے میں سلا دیں سنا تا کار کرم میں کن بسائیں کو سامل کیا جانا چاہیے اور جنہیں سو ادھ دیں کے لئے چھوڑا جا سکتا تھا جس کا ہم سیلپ سٹیڈی کی روپ میں کر سکتے ہیں تو آپ نے جیسا پرسند پہنچا یہ بہت ہی مہت پور ہے تو جب ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں اس سمائے جب ہم ادھ دیں کرتے ہیں تو اس جب کرتے ہیں تو اس کے بعد تغریق یا ترک جو بجیان ہے ترک کے بارے میں ادھ کرتے ہیں تو یہ جو ہے کئی کئی ورسوں تک ہم اس کے دن کے بعد اس کو دھار کر لیتے ہیں تو اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو منوب بجیان ہے اور ترک بجیان ہے اس کو آپ سمجھ نا چاہیے تو یہ کوئی دھارم کے بات ہیں ایسی بات نہیں ہے اور اس میں جو منوب جیان ہے اس میں سات انگ کی بارے میں بیاکیا کی گئی ہے پھر اس کے بعد تھوڑا جب اس کو جان جائیں تو پھر تغریق ارثات جو جسم کے نیائے کے بارے میں جو ترق کے بارے میں بیاکیا کی گئی ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس کی آب سکتا ہے کہ ہم اکیڈیمک طریقے سے کیسے اس کو جان سکیں اکیڈیمک روپ میں کیسے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے لورک تغریق ان گرنتوں کو اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے پڑھانا چاہیے پھر اس کے بعد جب آپ جو ہمارے چت کی استطی من کی استطی کی بارے میں ہم سمجھ جائیں گے اس کے بعد وہ جو تغریق کے مادیم سے جب اس کے ترق کے بارے میں جب ہم بیچار کرتے ہیں جیسے کہ چار آر ست تو چار آر ست ہیتوں کے بارے میں سمجھیں گے تو اس لئے میں جو لوری تغریق یہ جو بیسے ہیں یہ کوئی دھرم کے بیسے ہیں ایسی بات نہیں ہے اس کو اکیڈیمیک ایک ادھیان کے سادن کے روپ میں ماننا چاہیے لوری تغریق اگر ان کے آپ سکشہ دیتے ہیں تو بہت مہتور پرام پاون جی دوسرا پرسن تو سینٹ پی سدر ورک سے بدھ بیار کی طرف سے ایک پرسن آپ کے لئے پرسن ہے مدھ باد مائد آپ سے پرسن پوچھیں گے مہین مہین علنکار ستر علنکار کے دیتین میں کہا گیا ہے کہ مہین کی سر میں جانے کی چار بھی سست ہیں کیا آپ کرپی اس کے بارے میں کچھ سبد کہہ سکتے ہیں کیا سر ض 달� سو پوچھ سو آ آ آ آ آ آ موسیقا دھم اور سنگ تینوں کی جب سرڑ کی بات کرتے ہیں کہ بدھنگ دھمانگ اور سنگا ہے سنگم سرڑا ہے سرڑم گچھا میں تو تینوں کے سرڑ جانے کے طریقے تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن لیکن اگر گرنتوں کو آپ جانتے ہیں تو پھر بودھچتک آپ جو پرابتی کرنے کے لیے جن کو آپ مانتے ہیں ان ان کی الگ الگ ایک پرکار تھوڑا بہت اس میں انتر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ جو ادین ہے ادین کرنا بہت ہی مہتپور ہوتا ہے ادھار کے روپ میں کہ بدھنگ سرڑا گچھا میں دھمان سرڑا گچھا میں سنگم سرڑا گچھا میں اگر ہم تر سرڑ کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہم سب ہی کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر بدھ دھم اور سنگ کس پرکار سے ہیں سنگ کس پرکار سے ہیں ان کو اگر آپ جانتے ہو اگر آپ ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو بتا سکتے تو یہ آپ نشط روپ سے الگ ہٹ کر کے دکھائے دیتے ہیں اور آپ کے من میں بھی ایک اچھے بیچار آتے ہیں اور اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ گرنتوں کا دین کرنا چاہیے اور ان کی جو بسیستہ ہیں تر ردنا ان کی بسیستہ کو سمجھنا چاہیے اور ان کو ہمارے اکیڈیمی ایک چھتر میں رکھنے کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد کرم سے آپ دھرم کو جاننے کے بعد اگر سردہ کریں تو بہت اچھے ہو سکتا ہے تو پرم پاون جی اگلا پرسنہ اگنس کی بودیس ایک ایڈیمی کی طرف سے ہے پرسنہ باتور دیم چی کو پرم پاون جی ہمارے لیے سادھار لوگوں کے لیے یہ بشتہ کرنا کتنا اپی ہوگئے کہ ہم ایک جیون میں بودیت اپرابط کر سکتے ہیں تو پرگیا پارمیتہ گرنتوں میں ایک جیون میں بودیت کو پرابط کر لیں ایسا نہیں کھا گیا ہے لیکن تنتر کے گرنتوں میں اور اس میں جو تنتر گرد تنتر ہیں اس میں جکر کیا جاتا ہے کہ ایک جیون میں بودیت کو پرابط کر سکتے ہیں اور یہ جو بودیت پرابط کرنے کوئی طریقہ کوئی بیقتی بیسیس کے لیے ہو سکتا ہے لیکن سامان طور پر ایک جیون میں بودیت کو پرابط کر لیں وہ اسمباب جیسا لگتا ہے ادھار کے روپے جو کہ ملے رپاجی کے ادھار دیکھیں تو وہ بہت بہت بڑے صادق تھے تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی بہت زیادہ ابھیاس کیا آج جب ملے رپا کے جب کانیوں کو بارے میں دیکھتے ہیں ان کے جیونی کو پڑھتے ہیں تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ محنت کی بودیت کو پرابط کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ترنت پیدا ہو گیا ہو اس کے بھی کرم تھے کرم سے بودیت کے پرابطی کی تو طبعت کے پورو کی اگر آشارہوں کو دیکھیں جو کہ بہت بڑے صادق ہوئے ہیں بہت بڑے صد ہوئے ہیں تو کچھ لوگ تو ہیں جو کہ ایک جیون میں جنہوں نے بدت پرابط کر لیا ایسا کھا جاتا ہے تو سائد ہو سکتا ہے کہ ان کے سردہ بس کہتے ہوں سردہ بس کہتے ہوں کہ ان کے جو گروہ ہیں انہوں نے ایک جیون میں بدت کو پرابط کر لیا ہو لیکن باستوکتہ کے روپ میں دیکھا جائے تو یہ کٹھن جیسا پرتیت ہوتا ہے ایک جیون میں بدت کو پرابط کرنا بہت مشکل پرتیت ہوتا ہے پرامپابن جی اگلا پرسن سینٹر آف آڈیا دے با سینٹ بیٹن ورن میں ہے جو کہ اے جو کہ ایپ پی ایم ٹی گروپ کا ایک جو سینٹر ہے ان کے دوارہ پرسن نے پوچھا جائے گا کہ ایلیکزی چت پرسیشڑ کے اشٹ پد میں گیشے لنگری تھانپا کہتے ہیں کہ جب بھی میں دوسروں کی سنگت میں ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب بھی میں سے نیچا مانتا ہوں پرامپابن جی امارا پرسن ہے اس ندیس کو اس دبی غورب کے ساتھ کیسا جڑا جائے جو تانتر سادماؤں کے لئے کہ آؤ سکتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کسی ان کے سنگ بیوار کرتے ہوئے مانو سویم کو نمتم اور اپنے حردے کی گہرائی سے سمان سے مانو ان کو سریشت کو تو یہ اس میں اپنے ابھیاس کے بارے میں بیاکہ کی جاتی ہے کہ ہمیں کیسے ابھیاس کرنا چاہیے اور تانتر کے سمائے میں جب آپ بیاکہ کریں تو سمائے جو تانتر کے جو نم نے اس طرح سے لے کر اچھے اس طرح تک اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو کھائے ہیں جو ہوتا ہے کھائے کو آدھار مان کر کہ ہم آتم کو مانتے ہیں تو وہ سوا سے جو صد نہیں ہوتے ہیں سننے ہوتے ہیں اور یہ جتنے بھی چیز ہے وہ سوا سے صد نہیں ہے یہ مان لیا جاتا ہے اور پھر تانتر میں اگر آپ دیکھیں اور ہمارے چت میں جو کہ ایک اسوچ میں چت اور یہ تانت والے چھڑک چت دو پرکار سے ہوتے ہیں اور جو جو چھڑک چت ہوتے ہیں وہ پھر ان کو پرہاڑ کیا جا سکتا ہے پھر اس کے سوچ میں چت کے بارے میں اور سوچ میں چت کے بارے میں اگر گروہ جو بیوستہ ہے اس کے بارے بیاکہ کی جاتی ہے اور جو سوچ میں چت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور جب آپ ان کو سمجھ لیں گے تب جا کے جو بھی ہمیں جو ہواسط ہوتا ہے جو ہم پرتیت ہوتا ہے جیسے پرلشت ہوتا ہے اور باستوکتہ اس کو اس کو سمجھ سکیں اور ان کو جاننے کے لئے پہلے آپ کو سربن کرنا چاہیے اور سربن جب کرتے جائیں گے تو دیر دیرے آپ کے عادت میں آ جائے گا اور عادت میں جب آنے کے بعد ایک اس کی پرتی آپ ایک انوہوی جیسے ہو جائیں گے اور گروہ جو دیو یہ ہو گئے اس کو پرات کرنے کے لئے اور جو ہماری جو چھڑے کے ایک پرکار سے چھت پیدا ہوتے ہیں پلیس پیدا ہوتے ہیں وہ سارے سارے پروتت ہو کر کے تو پھر اس کے بعد جو اس دیو کی روپ میں پروتت ہو کے اور انہیں چیزوں کو ابھیاز کرنا تو ان کے بھی ایک اپنی بیوستہ ہے اپنے ایک طور طریقے ہیں تو وہ تب ہی سمب ہے جو کہ ان کے انوہوی ہوں اس کے اوپر سادنہ کرتے ہوں اور وہ تب ہی سمب ہو سکے گا جب اس کے اوپر سادنہ کی جائے اور اس کے یادار پر کہ جو نام ماتر سے ابھیاز کرنا تو جیسے کہ جو بیاکیا کی گئی ہے وہ ہم سب کی لئے کھا گیا سامان لوگوں کے لئے بیاکیا کی گئی ہے اگلا پرسن ہے ایسو کھولو بودھی سینٹر موسکو کی طرف سے ہے تو ایلیہ ویسن کے دورہ اپریس میں پہنچا جائے گا تو میرا پرسن ہے کہ آج کل ہم ہیں ہم میں سے کئی لوگوں کے لئے اس طرح کے دردیسوں کا پارلن کرنا موسکل ہے جیسے کہ اپنی جنب موم چھوڑنا ایک آدھ باس میں رہنا آدھ آدھ پرم پاون جی تمہارا پرسن ہے یہ ہے کہ اتنے سارے آکرسن اور پر لوگوں کو ساتھ ساتھ آدھنک دنیا میں رہنا اسے کسے کسی کی من کو دھرم سے الگ ہونے دیا جائے جو کہ اس میں جیسا کہا گیا ہے کہ گھر کو چھوڑ کر کے ایک آدھ باس میں رہنا تو یہ بہت ساتھ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اور طبط کے بہت سارے ادھار دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مارپاللو صاحبہ کو دیکھیں ان کے جو اچھے گھر میں رہتے تھے ایک ان کا رہنے کا استان اچھا تھا اچھے گھر سے تھے لیکن مکھ روپ سے جو سوچ بچار جو تھے ان کے جو چنتن کے جو طریقے تھے تو وہ بھاری چیزوں میں جتن جو بھی آکر سڑیں اس میں ان کا لگاؤ نہیں رہتا تھا اور ان کے جیون کے اگر آپ دیکھیں کہ رہنے اور اپنے جیون کے نروازن کرنے کے اگر طریقوں دیکھیں تو بلکل ہی نمد اس طرح سے نمد طریقے سے رہتے تھے تو دھرم کی اگر بات کریں وہ ہمارے من سے ابھیاز کیا جاتا ہے تو ایک دوسرا بات یہ ہے کہ ایک تو آپ جو گریست جو آپ کا جو جیون ہے گھر اتیاد کو تیار کر کے ایک آنت میں چلے جائیں دوسرا آپ جو بھی آپ کاری کر رہے ہیں آپ جو بھی کاری کر رہے ہیں جس میں بھی سن لپت ہیں آپ کرتے رہیں لیکن پرمک روپ سے اپنے چت کو بس میں رکھیں تو سمباب ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گھر چھوڑنا ہی پڑے وہ نشت روپ سے نہیں کہہ سکتا ہوں آپ جہاں ہیں وہاں رہے کریں بھی دھرم کا دیاز کر سکتے ہیں تو پرمپابنجی اگلا پرسن موسکو بودھے سینٹر گاندین تیندر لنک کی طرف سے ہے جو کی فانڈیشن فور پریجیشن ماہین ٹیڈیشن کا ایک انگ ہے تو تتیانہ لیلنہ کے دورہ پرسن پہنچ جائے گا تو بہت سارے لوگ آپ کوویڈ اور کینسر جیسے انی بیماریوں سے اسمہ مر رہے ہیں جب کوئی مرتق کو ایک اچھا پنرجن پرابت کرنے مدد کرنا چاہتا ہے تو لاموں سے پراتھنا کروانے کے علاوہ لوگ مرتبھکت کے لیے سوئم کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے اپنے انوستان تیاری میں ہم مرتقشتو بیوین دیوتاوں کے لیے ساتھ سا بناتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں مرتق کے لیے ساتھ سا بنانے سے اسے اپنے کرموں کے پرواہ کو سدھ کرنے میں کیسے مدد ملتی ہے ہم آپ کے سوستے کی کامنا کرتے ہیں آپ دیئے گا کوئی پرابت ہوئیں ادھار کے روپ میں اگر کوئی بیوکتی مرتقشت جو ہے مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم ایک پرکار سے جلا دیتے ہیں تو اس کو پھر اس طوبہ بھی بناتے ہیں تو ایسا کرنے کے لیے حالانکہ کام بھی کام ہوتے ہیں تو جو اس طوبہ کی بات الگ چیز ہوتی ہے اور جو ساتھ ساتھ جو تیویدی میں بولتے ہیں ایک پرکار سے ایک چھوٹا سا اس طوبہ کا ہی سمجھ لیجیے لیکن وہ باستوی کے اس طوبہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے کہ کہیں پر جب جب مرت ہو جاتی ہے تو اس کے ایادگار میں ایک اسمرتی چین کی روپ میں بنا دیتے ہیں تو اگر آپ بنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا کہ بہت زیادہ مہتپور ہے کہ اس کو آپ بنا ہی بنائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پہ اسمرتی تو اس سے ایسا بنانے اس کوئی لاب ہے کہ نہیں پوچھ رہے ہیں تو اگر اس طرح سے آپ بناتے ہیں تو ایک پرکار سے سمرتی چین کی روپ میں بن جاتا ہے اگر کوئی گروہ ہیں تو ان کے سمرتی کی روپ میں بن جاتا ہے کہ یہ بیکتے اس پرکار سے تو ان کی جاتا ہے جاتا ہے جو اگر جاتا ہے جو چھے اکچر کا منتر ہے تو اس کو کئی لاکھوں کے جیسے چھے لاکھ کے ماترہ میں اس کا جاب کرتے ہیں تو اس سے لاب بھی ہوتا ہے تو میں نے بھی چھے لاکھ جو منتروں کا جاب کیا تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو بیکتے مرت کو پرابت ہو جاتا ہے تو اس کو لاب ہوتے ہیں ان کو پراتھنا یہ لگتے ہیں ان کو لاب ہوتا ہے بھلے آپ ان کے یاد میں اس طوبہ اتیاد بنائیں وہ ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ مہتپور ایسا تو نہیں لگتا اگلا پرسنہ گرچن سریم پچھے جی کونگ کاگیو ٹریڈیسن موسکو سے یہ پرسنہ ہے تو اندری کراسوف کے دورہ یہ پرسنہ موچھا جائے گا پرام پاون جی جی اچھے بدھ کے سکچاوں میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں پہلے بہاری گروہ پر برسا کرنا چاہیے پھر بیتر کے گروہ کو بخصت کرنا چاہیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی ایک آنترگ گروہ بخصت کر لیا ہے تو کیسے سمجھے کہ ہم اپنی ابداروں میں نہیں پھس رہے ہیں ہمارے آنترگ گروہ کو مانسک چلابے سے کیسے لگ کیا جائے تو جیسے کو دار کے روپ میں کیسے چکیو جب ان کے بارے میں بیچار کرتا ہوں پھر اس کے بعد کرنا اور بودھ چتے ان کے بارے میں بیچار کرتا ہوں وہ سامتا کیو پھر ان کے جو آچار ہیں جو محتور آچار ہیں ان کے بارے میں سوچتا ہوں اور پھر سونتا اور پھر پرتیت سمجھ بات ان کے بارے میں بیچار کرتا ہوں پھر اس کے علاوہ جو ہمارے آچارے سانتی دیو سے لے کر کے چوگیو کے جو چریہ تنتر کے آچارے اور آتم پرہ برطن کے بودھ چتے کے سدانت کی بے اکھیا تو اس کو اس طرح سے بیاس کرنا چاہیے تو جو بھائری گروہ جو ہمارے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جو بودھت کی پرابطی کے لیے ایک بیج تو ہوتے ہی ہیں اگر آپ نشط روپ سے سونتا کا بیاس اور آتم پرہ برطن کا سونتا کا بودھ چتے کا بیاس کریں گے تو انہیں بہت ہی لابدائک ہوتا ہے تو پرمک روپ سے جو بھائری جو ہمارے گروہ ہوتے ہیں تو بھائری گروہ سے آنترے کے جو وچار ہیں جو ہمارے گروہ ہیں سوہم کا اپنا آتم و گیان ہے وہ بہت زیادہ مہت پور ہوتا ہے سامنے مانتا ہوں تو ہر روچ میں بھی جو بودھ بودھ چریہ بتا رہے کے بھی جو سلوک کو میں ہمیسہ یاد کرتا ہوں ہمیسہ جیسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے دوسرے اپنے سوک کو بینا بدلے بودھت کی صدی نہیں ہو سکتی پھر سنسار میں سوک ہی کہاں تو میرے نباس ہے وہاں پر بھی بودھ کی پرطمہ ہیں تو اتنا زیادہ کبھی کبھی مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ بودھ خود ایک پرکار سوک دیش دی رہے ہیں ایسا میری مانیتہ ہے تو جس طرح سے کہا گیا ہے یہ مجھے بلکل ہی سکتے لگتا ہے کہ آپ دوسروں کے دکھ سے اپنے سوک کو بینا بدلے بودھت کی صدی نہیں ہو سکتی پھر سنسار میں سوک ہی کہاں کہ پھر سنسار میں دکھ ہی کہاں تو بار بار جیسے کہہ رہے ہیں تو اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ آج کل بہت زیادہ سمسیہ ہیں تو یہ اس لئے آتا ہے کیونکہ ہم اپنے سکھ بارے میں سوچتے ہیں دوسروں کے سکھ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اس بجے سے یہ سمسیہ ہوتی ہیں اس لئے دوسروں کے دکھ سے اپنے سکھ کو بھینا بدلے بودھت کی صدی نہیں ہو سکتی پھر سنسار میں دکھ ہی کہاں تو اس پرکار سب کھید اور تھکاوٹ دور کرنے والے بودھت روپی رت کو پا کر سکھ کے بعد سکھ پاتا ہوا کون سچتن بسات کرے گا اس لئے بودھت چت کے بارے میں بیچار کرنا بودھت چت کا اتفاد کرنا یہ میرے روج کے ابیاس ہیں دینے کا ابیاس ہیں اور پھر ستانو تاگیوک جو بسہ ہے یا پھر جو ستان تک جو پکش ہے اس کا ابیاس تو ماتمک درسن کے بارے میں جو بھی پرتیس مدبن وہ ماتمک درسن ہے ایسا کچھ بھی نہیں جو پرتیس مدبن نہ ہوا اس لئے ایسا کوئی دھرم بھی نہیں ہے جو سواب سے سونے نہ ہو تو اگلا پرسن کال چکرہ بدھت سینٹر جنانگ ٹیڈیسن کے دورہ یہ پرسن پوچھا جائے گا کہ ریمے کے گیر سمپردہ ایک دسٹونڈ کا بیاس کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے آپ ہمیں کن سنیوک ترنسٹانو اور پرتھاؤں کو کرنے کی سلا دیں گے جیسا کہ یا آپ کو گیر سمپردہ جو بات کر رہے ہیں ریمے گیر سمپردہ اگر تو آپ جو پوچھ رہے ہیں پرسن پوچھ رہے ہیں وہ بہت درم کی انصار پوچھ رہے ہیں یا بیوین دھرم کے پرپکش میں پوچھ رہے ہیں جو بہت سارے بھارت اس دنیا میں اگر بات کریں تو بیوین دھرم ہیں اور سبی دھرم اچھے برکت بننے کے سلا دیتے ہیں اور دوسروں کا حد کرنے کے لئے ہم سب کو عیسو نے بنایا ہے ایسا مانتے ہیں تو پھر لوگ مانی بھی رہے ہیں کہ ہاں عیسو نے بنایا ہے تو ایک جیسے ایک عیسو نے اگر بنایا اگر ایسا بیچار ہے تو یہ اچھی بات ہے لعب ہونا چاہیے لعب ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کرسچن لوگوں کو دیکھیں تو وہ لوگوں کا حد کرتے ہیں سماج میں لوگوں قید کرتے ہیں سکشا کے شتر میں سیو کرتے ہیں اور ہم لوگ اگر بہت درمکیت آدھار پر دیکھیں تو سانسکر پرمپرا پالی پرمپرا اور طبعت میں اگر ہم دیکھیں تو طبعت میں جو چاروں پرمپرا ساککا گیا نگما گیلک تو ان میں ہمیں الگ الگ اپنی بواستہ ہیں تو اس میں الگ الگ انشتھان ہوتے ہیں پوجہ پانٹھ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن سب کا ایک مکھ ادس ایک ہوتا ہے اگر ایسا کہیں کہ میں کگیو کا ہوں میں نگما کا ہوں میں گیلیو کا ہوں اگر اس پرکار سے بیچار کریں تو انتیم میں جا کر جب سوچیں کہ ہم سبی جو بودشت کا بیاس کرتے ہیں سنتہ کا بیاس کرتے ہیں تو ہم سبی جو طبعت پرمپرا ہیں ان میں بینا بھید کیے ہوئے شنگتہ نیانگا سین نین نین شی دی گی شنگتہ نیانگا ان کے بارے میں میں کہتا ہوں تو ان سبی ایک سورتہ ہوتی ہے تو اپنے سوتر اور ساشتر دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے بیاس کرتے ہیں اور اس آدھار پر سبی سامان ہیں ایک جیسے ہیں تو اگلا پرسنہ نہیں کرتا ہے تو کیا بودھت یا نیرمان پرابت کرنا سامبھ ہے تو بودھت کو پرابت کرنا بہت دھرم کی ایک بیوستہ ہے بودھت کو پرابت کرنا ہے تو اس کے لئے کلیس کو نسٹ کرنا ہے اور نسٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پرتکاریوں کی آوستہ ہوتی پراتھنا سے سمبھ نہیں ہے بودھت کی پراتھ کر لیں وہ سمبھ نہیں ہو سکتا ہے اور جیسا کہ پورو میں کہا ان کو برسوں تک برسوں برسوں تک ابھیاس کر کے ہی بودھت کی پرابت کی جا سکتی ہے اور جو ہمارے سامان چتے ہیں وہ سامان چتے کو آپ ابھیاس کرتے جائیں گے تب جا کے بودھت کی پرابت کر سکتے ہیں اور پھر آپ مار اور جو بھومیاں ہیں ان کو بھی کرم پرابت کرنے کے اگر آپ کے کوئی طریقے نہ ہو اگر آپ کے سوچ بچار نہ ہو تو پھر بودھت کی پرابت کرنا سمبھو نہیں ہوتا ہے اس لئے کرم پر جن پر جن اور ہمارے بھو چکر کے دکھ ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جانے اور پھر بودھت کی پرابت کرنا چاہتے تو وہ سمبھو نہیں ہو گا ان کوئی بارے میں جان جان سکتا رہتی ہے اور جو بودھت جو ہے وہ کہ آسیر وات سے پرابت ہو جائے گرو کے آسیر وات سے کسی کے آسیر وات سے بودھت کی پرابت ہو جائے تو وہ سمبھو نہیں ہوتی ہے تو جیسا کہ پہلے بھی کہا گتے پار گتے پار سم گتے تو اس کے لئے کرم کی سکتا رہتی ہے تو کرم سے جانے سے ہی بودھت کی پرابت ہو سکتی ہے اور جتنا زیادہ آپ کرم سے اس کا بیاس کریں گے بار بار اس کا بیاس کرتے جائیں گے تب آپ کو بدھت کی پرابتی ہو سکتی ہے اور ان کے اپائے کے اور پرگیا کے بارے میں کسی بھی پرکار سے آپ کو اسے نہ کریں اور چاہے کہ کوئی گرو آچاری آپ کے اوبر ہاتھ رکھ دیں تو اسے بدھت کی پرابتی ہو جائے تو وہ سمبھو نہیں ہے آگلا پرسن پیٹر رنپچے بودھ سینٹر کے دور آپ پہنچا جائے گا تو کوویٹ لوکڈان کی موجیدہ اس تحت میں بڑے سہروں میں رہنے والے بہت صادقوں کے لیے ایک ساتھ ملنا اور عبیاس کرنا بہت مشکل ہے کیا آپ سکرپی ہمیں سلا دے سکتے کہ ہم کیسے نگڑتا کی بہابن اور عبیاس کرنے کی آخانکشا کو بنائے رکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ دھرم اور بہت سرچکوں کے ساتھ اپنے سمبند کو مجبوط کیسے کر سکتے ہیں ہاں تو یہ مانتا ہوں کہ کوویٹ کی بجائے سے لوگ کٹے نہیں ہو پا رہے ہیں یہ سمسیہ پر رہے کر کے سمیہ سمیہ پر ان گرنتوں کو اگر آپ پڑھیں جیسے ادھار کے روپ میں اپنا ادھار دوں کہ میرے جو گرو جو تھے جیاد تو نیرون کو پرابت ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی آج بھی میں ان کے جو رچنہ ہیں جو کے مادیم اقترن ہے مادیم ان کے جو جو گرنت ہیں ان کو ہر روز میں پڑھتا ہوں تو آچار کو اگر گرنتوں کے روپ میں مان لے تو اگر آپ کے آچار اپلا لفد ہیں تو ایک نمبر کی بہت بڑی بات اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کے جو پور میں آچار رہے ہیں جنہوں نے رچنہ کی ہیں تو ان کو سمیہ سمیہ پہ پڑھیں اور اس کا چندن کریں چندن کرنے کے بعد آپ کے من میں پڑورتن آئے پرگیا اور اپا آئے دونوں کا اپیوک کریں پریاس کریں جو آنے والے بہت میں رسیان کا کیا سیوک ہو سکتا ہے اور جو بیماریاں ہیں وہ نشٹ ہوں گے اور بہت سمیہ کس پرکار کی استطیق رہے گی اور اس میں جو رسیہ ہے اس کا کیا سیوک ہو سکتا ہے کیا سیوک ہونا چاہیے سانے کے پھرم ہے جو رفع کے لئے رسیہ بہت مہت پور ہے تو اگر آپ جو گرف کے لئے دیکھیں تو بیسو کے لئے رسیہ بہت مہت پور ہے اور جہاں تک بہت درم کی بات کریں تو بہت سارے رسیہ جو لوگ ہیں وہ بہت درم کو مانتے ہیں اب بیاس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی رسیہ سے بہت سارے بدوان ہوئے ہیں اور آج کے سمیہ میں بھی رسیہ بہت سارے جو یوبا ہیں بہت درم کے پر تر روچی دکھا رہے ہیں اور پھر میں یہی کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ ادھین کرنا چاہیے جیادہ سے ادھین کرنا چاہیے تو رسیہ میں بہت درم کوئی کئی پردیسوں میں بہت درم جو نیا ہے اسی بات نہیں ہے وہاں بہت یہ بہت سمیس سے بہت درم کو مانتے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس رکھ رکھ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کار ہے اور یہ کار پر ٹھکا ہوا دھرم ہے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی براست کا رکھ رکھ رہے ہیں تو آپ رکھ رکھ کر نا چاہیے رہے ہیں تو آج کا انتیم پر سم کوش بہت آچاری کہتے ہیں کہ جو پریہ ورن کا رشن جو ہے اور بودھ چت کا رشن ہے تو ان دونوں کا سمبند بہت نجدیق ہے تو پر سم اٹھتا ہے کہ بہت دھرم کا بھیاس اور پریہ بہرن کا رکھ 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 سکتے ہیں سم تو ہم لوگ جہاں تک بہت درم کی بات کریں تو سروسط کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لوگوں کے جتنے بھی ان سب ستوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں جتنے بھی جیب دار ہیں ان کے بارے میں چنتن کرنا چاہیے سوچ نا چاہیے اس دنیا میں کوئی سات عرب کے آس پاس لوگ ہیں اور یہ سب ہی لوگ چاہتے کہ ان کو سکھ ملے اور سب کی چاہت ایک جیسی ہے اور جو بھی جیوداریوں کے بارے میں ستوں کے بارے میں پراتھ نہ کرتے ہیں تو سب کا اتردائیت تو بنتا ہے پریابرن کے بارے میں سوچیں اور جب جیوداریوں کے بارے میں بات کریں تو اس سمجھ برمک روپ سے تو ہم منصوں کی بارے میں بات کرتے ہیں سات عرب کے اس پاس لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے جو من ہیں جو چتے ہیں ان کا جو کائے ہے جو سائی روپ سے مانسرک روپ سے دونے طرف سے سکھ ملے تو اس پرکار سے ہمارا جب پریابرن کے ساتھ روپ ساتھ رہتا ہے ہمارے ساتھ بیشار ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہے اور ہونے بھی چاہیے تو پرام پاوان جی آپ نے جو بھی پرسن جو بھی پرچندی اس کے لئے بہت بہت دنیواد تو رسیا مانگولی and the CIS countries and the head lama of Kalmikya for closing remarks we will do our best to read Mahayana Sutra Alankara and contemplate on the teachings your holiness جیسا کہ ہم پرچنے کے انتے میں آگئے ہم Mahayana Sutra Alankara کو پڑھنے کے لئے اپنی پوری کوسکر ان سچھاؤں کا چندن کرنے جو آپ پرام پاوان نے ہمیں پردام کی ہے روس کے بہت دنوں کو پرتاب کی دیا اور دھیان کے لئے ہم آپ کو دھیان دھنیواد دیتے ہیں پرام پاوان سو کوویڈ انیس معاماری کے سمدہ پروابط ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطمان میں روس میں کوویڈ کی اشتیتی دینے ایک نئے سنکرمیتوں کو سہستیتی اس سے ہارنے والی سنکرمیت کافی ہو گئی ہے پچھلے ڈیر سال میں ہم نے کوویڈ انیس کے کارڈ کئی دوستوں کھو دیا ہے روس اور دنیا کے انیسوں میں کئی بہت دونے گرین تارہ کے منطر کا پاتھ جائی رکھا ہے جیسا کہ پرام پاوان آپ نے کہا تھا کہ اس بیماری کے پرسار کو رکھنے کے لئے سائق ہے پھر بھی ہم پرام پاوان سے مرتق اور سنکرمت اور ان کے پریوار کے سترسوں کے لئے پراتھنا کرنے کا انرود کرتے ہیں روس ور میں کئی لوگ سنکرمت کے کارڈ بھاونا تمک مانسک اور آرتک روپ سے سنگرز کر رہے ہیں اس کے علاوہ پروچن کے بعد جو ہمارا ریویو سیسن سمیشہ ست کا نتطر کرنے کے لئے گیشل حق دل اور نیجی کاریلے کے سچووں کے ساتھ نیجی کاریلے کے آڈیو اور ویڈیو انواق اور سوی انوادکوں کو ان کی بڑی یہ کڑی محنت کے لئے دھنیواد دیتا ہوں انت میں پچھلے تیرے برسوں سے ہمارے سائے آئی جوکوں کے پرتیابار بھیت کرنا چاہتا ہوں سیف ٹیبٹ فاؤنڈیشن جنبچی باکسا دتسن بدھر ساکیمونی کشتور نباز توہ کے پرموک لاما کا پرشاشن اور تیبتی کاریالے ماسکو کا دھنیواد کرتا ہوں پرم پاورن تیرگاہ اور اچھے سواستہ کے لئے پراتھنا کرتے ہیں ہم بھی جلد سے جلد پرم پاورن کے ساتھ پھر سے ملنے کی بیسابجی سے انتجار کر رہے ہیں ہم اپنے بیچاروں اور پراتھنوں میں ہمیسے آپ کے ساتھ ہیں آپ کا اپنے بہت بہت دھنیواد توہ انت میں سمگر یوگ چت کا اتبیو کریں گے تو اس میں پرگیا اور اپاہ دونوں سے سماندت ہے اور عصار کے روپ میں بھی اور ایک گھنبیر بھی ہے تو جیسا کہ میں مادمی کابترن کے جو اکثر میں اس کا پارٹ کرتا ہوں کہ اس پرکار بدھ روپی کرنوں سے آلوک اسپسٹ کیا گیا ہے سوہستگت عملے کی ماتین سمجھتے تینے لوگوں کی عادت انتپادروں میں عبود کر بیوار ست کے بلکہ نروت میں گمن کرتا ہوں دوسرا سدیب نروت سماپتگت آسے سے یکتتا نیک آناتوں کے لئے کرونا کی اتفاد کرتا ہے اس کے اتر میں سگت بچنس ادت مادمی بدھ ساید سکل کو بدھ سے پراجد کرنے والا بھی ہو سمرت اور پرمات روپی بیسال سبر پنکھوں والا جن روپی انسوں دوارہ سامنے کیا گیا وہ انس راج جو تو سوک سب پون بیگ کے بل سے گڑوں والے سمدر کے پارس جی گرن کرتا ہے یہ میں امیسا اس سلوک کا پارٹ کرتا ہوں تو جیسا کے پورو میں جو کہ جیسا کے پورو میں بارتا ہوئی کہ اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے تو بیسو میں اگر آپ سانتی چاہیں وہ سمباب نہیں ہو گئی کیونکہ ہم سب لوگ بیسو میں جو سماج پر آسرت ہیں سماج پر آسرت رہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سکھ سانتی کی پرابطی ہوتی ہے اور جو آپ کا اپنا لاب ہے وہ سماج سے پرابط ہوتا ہے اگر سماج کو آپ دور سمجھیں گے اگر دور چھوڑ دیں گے تو اس سے لاب نہیں ہوگا اس لئے ہم سماج کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے اگر بیسو میں سانتی ہوگی تو آپ کو سانتی پرابط ہوگی اگر بیسو میں سمجھ ہوگی تو آپ کو بھی سمجھ ہوگی تو اس لئے بیسو کے جتنے بھی جیوداری ہیں اور ہم سب ہی منوش سے اور اس کے علاوہ جتنے جیوداری وہ سب ہی سکھ کمنا کرتے ہیں چاہتے کہ دکھ ملے سکھ ملے اور سکھ اگر مل جو ملے گا وہ چت کی سودن سے ہی سمب ہو سکتا ہے چت کو پرسود کرنے سے سکھ ہی پرابط ہو سکتی ہے تو جہ تک جانوروں کے بارے میں بات کریں تو ان کے اندر اتنی سوچ بیچار بھی نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم من اس لوگ اپنے سوچ بیچار کر سکتے ہیں من بچلت نہ اپا اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ہم سب لوگ ست پرس سکھ ہو جاتے ہیں دکھ نہیں جاتے ہیں اور سب لوگوں کے ہت کے لیے میں کرم سا ہے جو ہمارے جو ترہان کرنے یوگ چیزیں ان کو نسٹ کروں گا اور گرھڑ کرنے کے گڑوں کو دھاڑ کروں گا ایسا بیچار کرنا چاہئے تو اس لیے پرہ پرہت روپی جو بود چتہ ہے اس کے بارے میں آپ چنتن کریں اس کے بارے میں تھوڑا سا دھیان لگائیں دوسروں کے بارے ہم ہوتا ہے لیکن اس کا جو پردام ہے سوہم کو ملتا ہے ست پرست لاو سوہم کو ملتا ہے تو سب سے پہلے جو پردھان چت کا اب بیاس کریں تو چاہے آپ اس دیو کا اب بیاس کریں اور دونوں میں آپ غیرہ بیچار کریں گے تو دونوں میں سویت پرکاس اور سجت ہو رہا ہے اور یہ مانے کہ جتنے بھی آکاس انت جیودھاری ہیں ان سبی کے لیے مجھے بدد کی پرابتی ہو اور میں جو اگر کہہ رہے ہیں تو میں کہاں پر ہے آتما کہاں ہے اس کو اگر آپ پرچھڑ کریں گے تو وہ پرابت نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی سوطنطر اشت تو نہیں ہوتا ہے تو جیسا کہ مادے میں کافتران میں کھا جاتا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سو لیکچھڑ پرتیت ہوگا تو اس کی پرتیت آئیوات کے بھاؤں کا بناس ہو جائے گا یا سنتہ بھاؤں کے بناس کا آہیت ہو جائے تب یہ تو یک سنگت نہیں آتا ہے اس بھاؤ ست نہیں ہے سو بھاؤ سے جو صد وہ صد نہیں ہوتے ہیں تو نام ماتر سے آرہو پہ دھرم ہیں تو وہ کیول اور کیول نام ماتر سے پر لیکچت ہوتے ہیں سچے ارد میں وہ صد نہیں ہوتے ہیں اور جو بھی دھرم ہیں وہ نام ماتر سے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو بودھ چت ہیں ان کو آپ کو بیچار کرنا چاہیے تو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو بھی جیودھاری ہیں جو پدگل کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں رتناولی میں جیسا کہ کھا جاتا ہے کہ پرتوی جل، اگنی بائے، اوصد بن اور بیچوں کی بہاتے میں صدا سمسلوں کے دور سوچا نربغن ہوں تو میں جو چت، کائے اور من ان تینوں کے دورا اگر ہم ایک اگر ڈھوننے کو سکریں تو وہ پر آپ نہیں ہوتے ہیں تو کیبل اور کیبل جو آتما ہے وہ کیبل اور کیبل ہمارے اسکنوں پر آروپیت ہو کر ہی کیبل اسکنوں پر آدھارت ہو کر ناماتر سے ناماتر کے لئے ہوتے ہیں جیسے کھدار کے روپ میں میں آپ کے سمکشیو دھرم کا عبدیس دے رہا ہوں لیکن آپ جب جھوڑنے جائیں گے جب پرات کرنے کو اس کریں گے وہ پراب نہیں ہوں گے سوطان ستہ کے روپ میں پراب نہیں ہوں گی تو میں کی جہاں تک بیوستہ کی جائے وہ کیبل اور کیبل ناماتر سے نہ تو میرا کائے میں ہے نہ تو میرا چتک میں ہے نہ تو جو سبد ہیں میں ہے تھا آتم ہے تو یہ چیزیں نہیں ہیں ایسا بھی نہیں کہہ سکتے لیکن وہ کس پرکار سے ہیں یہ ایک دوسرے پر آثرت ہو کر کے اشتبت میں ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے آپ چندن کریں کہ جو میں ہے آتم ہے وہ کہاں ہے پھر انت میں بچار آتا ہے کہ ہاں کہ کیبل اور کیبل ناماتر کے روپ میں ہے آثرت ہے اس کے بارے میں آپ توڑا دھیان لگائیں تو اس سے지고 zasat ہوتا ہے کہ کیبل اور کیبل ناماتر سوڑیں ماتر سے ہے جس پرکار سے ہم مان رہے ہیں جس پرکار سے ہم سوچ رہے ہیں اس پرکار سے سوطنتر جو آتما ہے اس کا سطح تو نہیں ہوتا ہے تو جیسا کی پور میں کہا کی جو کہ پنچ مکھی بھجر کے سامان اور سوید پرکار سے ہمارے بھوڈ چتے ہیں تو اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ سدیب نیروت سماحت سماپتی کتاصی سے یکتتانات ستوں کی لکرنا کا بھی اتفاد کرتا ہے اتر میں سگت بچے سودیت مدیم بدھ سہت سکل کو بدھ سے پرائز کرنے والا بھی سمرت اور پرمات روپی بیسالے میں سبرند پنکو والا جن روپی انسون دوارت سامنے کیا گیا وہ انسراج چھٹی بھوم کا بہت سے جو پرائز کرنے کے جن کے بدھ گروں والے کے پار کرنے گھمن کرتا ہے تو اس آدھار پر سمکر جیسا ہے جیسا ہے کل بھی اس کے بارے میں چنتن کیا گیا تھا تو ابھی آج بھی کیا گیا تو آج یہ دو دوسی دھرم پروچن کا ایک سار کے روپ میں تو سمیہ سمیہ پر ہم لوگ ایسے دھرم پروچن کا آجن کر سکتے ہیں اونلائن کے مادتے ہم سے کر سکتے ہیں یہ آسان ہیں تو آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد ہے ہم صورت سمیہ پروچن کے د potatoes دوسریف کے دیوں پروچن کا ایک بھند دیں د سمیہ چیسے چین تو آپ سبی کا بہت بہت دنیواد